اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعیی بن یعیی مالک ربیعہ بن عبد الرحمن یزید مولا منبعث حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باندھنے کی ڈوری اور اس تھیلی کی پہچان رکھ پھر ایک سال تک اس کا اعلان کر تو اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ورنہ اسے تو رکھ لے اس نے عرض کیا گمچداہ بکری کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے یا تیرے بھائی کے لیے یا بھیڑیے کے لیے ہے اس نے عرض کیا گمشداہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس سے کیا ہے اس کے ساتھ اس کی مشک ہے اور اس کا جوتا بھی اس کے ساتھ ہے وہ پانی کے گھاٹ پر جائے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پکڑ لے گا یحیاء بن ایوب قطعباہ ابن حجر اسماعیل ابن جعفر ربیعاہ بن ابی عبد الرحمن یزید مولا منبعث حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکتاہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اعلان کر پھر اس کے باندھنے کی ڈوری اور اس تھیلی کی پہچان کو یاد رکھ پھر اسے خرچ کر لے تو اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے اس کو لوٹا دے اس آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول گمشدہ بکری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پکڑ لو کیونکہ وہ تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے اس نے عرض کیا گمشدہ اونٹ کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک سرخ ہو گئے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہراہ سرخ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس اونٹ سے کیا ہے اس اونٹ کے ساتھ اس کا جوتا ہے اور اس کا مشک ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پکڑ لے گا ابو طاہر عبداللہ بن وحب سفیان سوری مالک بن انس عمر بن حارس ربعہ بن عبی عبد الرحمن ان سندوں سے بھی یہ حدیث اسی طرح منقول ہے سوائے اس کے کہ اس میں یہ زائد ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا اس نے لقطاہ گری ہوئی گمشداہ چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عمرو کی حدیث میں ہے کہ جب اس کا طلب کرنے والا نہ آئے تو تم اسے خرچ کر ڈالو احمد بن عثمان ابن حکیم عودی خالد بن مخلد سلمان ابن بلال ربعہ ابن ابی عبد الرحمن یزید مولا منبعث حضرت زید بن جہنی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پھر آگے اسی طرح حدیث نقل کی سوائے اس کے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سرخ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد یہ بھی زائد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایک سال تک اعلان کرو اور اگر اس کا مالک نہ آئے تو پھر وہ چیز تیرے پاس امانت ہوگی عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سلیمان ابن بلال یحیاء بن سعید جزید مولا منبعث حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سہابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے یا چاندی کے لقطا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تھیلی کے باندھنے کی ڈوری اور اس تھیلی کی پہچان کو یاد رکھو پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرو پھر اگر کوئی اسے نہ پہچانے تو تو اس کو خرچ کر ڈال لیکن یہ تیرے پاس امانت ہوگی پھر اگر کسی زمانے کے کسی دن اس کا متلاشی آ جائے تو تو اسے اس کو واپس کر دے اور اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدہ اونٹ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس اونٹ سے کیا غرض اسے چھوڑ کیونکہ اس کی جوتی اور اس کی مشک اس کے ساتھ ہے وہ پانی پر جائے گا اور درخت کے پتے کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا لے گا اور پھر اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکری کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے پکڑ لے کیونکہ وہ بکری تیرے لیے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیے کے لیے ہے بن منصور حبان بن حلال حماد بن سلمہ یحیی بن سعید ربیعہ بن ابی عبد الرحمن حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گم شدا اونٹ کے بارے میں پوچھا ربیعہ کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک سرخ ہو گئے اور اس میں یہ بھی زائد ہے کہ اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے تھیلے کو اور اس کے عدد کو پہچان لے نشانی بتا دے تو وہ اسے دے دو ورنہ وہ تیرے لئے ہے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراح عبداللہ بن وحب زحاق بن عثمان بن ابی نظر پسر بن سعید حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کر پھر اگر وہ چیز نہ پہچانی جائے تو اس تھیلے اور اس کے باندھنے کی دوری کو یاد رکھ پھر اس کو کھا لے اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے وہ چیز ادا کر دو اسحاق بن منصور ابو بکر حنفی حضرت زحاق بن عثمان ان سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیز پہچان لی جائے تو اسے ادا کر ورنہ اس تھیلے اور اس کے باندھنے کی دوری اور اس کے عدد کو یاد رکھو محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو بکر بن نافع غندر شعباہ سلمہ بن کوہیل حضرت سوید رضی اللہ تعالی عد ہو بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت زید بن سوحان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرنے کی غرض سے نکلے تو میں نے ایک چابک پڑا ہوا پایا تو میں نے اسے پکڑ لیا مجھ سے کہا کہ اسے چھوڑ دو میں نے کہا لیکن میں اس کا اعلان کروں گا تو اگر اس کا مالک آ گیا تو ٹھیک ورنہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی بات کا انکار کر دیا اور جب ہم جہاد سے واپس لوٹے تو میرے لئے فیصلہ کیا گیا کہ میں حج کروں اور پھر میں مدینہ آیا تو میری ملاقات حضرت ابی بن قعب سے ہوئی میں نے ان کو چابک اٹھانے کی خبر دی اور میں نے ان کو اپنے ساتھیوں کی بات سے آگاہ کیا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مجھے ایک تھیلی بلی تھی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو تو جب اس کا پہچاننے والا کوئی نہ آیا تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سال تک اس کا اعلان کرو تو جب میں نے اس کا پہچاننے والا کوئی نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گنتی کر اور اس تھیلی اور اس باندھنے کی دوری کی پہچان کو یاد رکھو تو اگر اس کا مالک آ گیا تو ٹھیک ورنہ تم اس سے فائدہ حاصل کرنا پھر میں نے اس سے فائدہ حاصل کیا پھر اس کے بعد مکہ میں میں حضرت ابی بن قعب سے ملا تو انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تین سال یا ایک سال تھا عبد الرحمن بن بشر بحض شعوب سلم حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت زید بن سوحان اور حضرت سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا تو میں نے ایک چابک پایا باقی حدیث اسی طرح ہے شعوب کہتے ہیں کہ دس سال کے بعد میں نے ان سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرو قطعباہ بن سعید جریر عمش ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابن نومیر ابی جمیعہ محمد بن حاتم عبداللہ بن جعفر رقی صاحب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حدیث کی مختلف سندیں بیان کی ہیں حمد بن سلمہ کی روایت ہے کہ دو سال یا تین سال تک اعلان کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ باقی روایات میں تین سال تک اعلان کرنے کا ذکر ہے باقی حدیث مبارکہ اسی طرح سے ہے ابو طواہر یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن عبداللہ بن عشج یحیی بن عبدالرحمن بن حاتب عبدالرحمن بن عثمان تیمی حضرت عبدالرحمن بن عثمانی تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گمشدا چیز اٹھانے سے منع فرمایا ابو طاہر یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکر بن سوادہ عبی سالم جیشانی زید بن خالد جہنی حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وحب ارشاد فرمایا جس آدمی نے گمشدا چیز کو اٹھایا تو وہ گمراہ ہے جب تک کہ اس گمشدا چیز کا اعلان نہ کرے یحیی بن یحیی مالک بن انس نافع ابن عمر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کوئی آدمی کسی جانور کا دود اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ دو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کی کوٹری میں گھسا جائے اس کے خزانہ کو توڑا جائے اور اس کا کھانا غلا وغیرہ نکال لیا جائے کیونکہ جانوروں کے تھنوں میں ان کے مالکوں کے لیے ان کا کھانا جمع کیا جاتا ہے تو کوئی آدمی کسی جانور کا دود اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ دو حدیث کے علاوہ باقی روایتوں میں فَيُنْ تَصَالَ کا لفظ مذکور ہے اور اس لیس بن سعد کی حدیث میں فَيُنْ تَقَلَ تَعَامُهُ کے الفاظ مذکور ہیں قطعباہ سعید لیس سعید ابی سعید حضرت عبو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کی خاطر توازع کرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مہمان کی خاطر توازع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات اور تین دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرے اس کے بعد وہ اس پر صدقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے ابو قریب محمد بن علیہ وقیع عبد الحمید بن جعفر سعید بن ابی سعید مقبوری حضرت ابو شریخ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مہمان نوازی تین دنوں تک ہے اور اس کی خاطر توازو ایک دن اور ایک رات تک اور کسی مسلمان کے لیے آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر قیام کرے کہ وہ اسے گناہ گار کر دے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ اسے کیسے گناہ گار کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی اس کے پاس ٹھہرے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے محمد محمد مسنہ ابو بکر حنفی عبد الحمید بن جعفر سعید مقبوری حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے دل نے یاد رکھا جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لیس کی حدیث کی طرح ذکر کیا اور اس میں ذکر ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر ٹھہرے یہاں تک کہ اسے گناہ گار کرے جیسا کہ وقیع کی حدیث میں ہے قطباہ بن شعید لیس محمد بن رمح لیس یزید بن ابی حبیب ابی خیر حضرت اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم ایک ایسی قوم کے پاس جا کر اترتے ہیں جو کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی ایسی قوم کے پاس اترو تو اگر وہ تمہاری اس طرح خدمت کریں جس طرح کے ایک مسلمان کی ضیافت کی جاتی ہے تو تم اسے قبول کر لو اور اگر وہ اس طرح نہ کریں تو پھر ان سے ضیافت کا اس قدر حق لے لو جتنا کہ ان پر ایک مہمان کا حق ہوتا ہے شیبان بن فروق ابو الاشحب ابی نظراہ ابی سعید خدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں گھورنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو تو وہ اسے دے دے اور جس کے پاس بچا ہوا زادہ راہ ہو تو وہ اس آدمی کو دے دے جس کے پاس زادہ راہ نہ ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی قسموں کو ذکر فرمایا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی کو اپنے زائد مال میں حق نہیں ہے احمد بن یوسف عزدی نظر ابن محمد یمامی اقریمہ ابن عمار حضرت عیاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ہمیں نکلے تو ہمیں وہاں بہت مشقت ہوئی یہاں تک کہ ہم نے اپنی کچھ سواریوں کو زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنے اپنے زادے راہ کو اکٹھا کریں پھر ہم نے اس کے لئے چمڑے کا ایک دستر خوان بچھایا جس پر سب لوگوں کے زادے راہ کو اکٹھا کیا گیا راوی نے کہا کہ میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لئے آگے بڑھا کہ وہ کتنا بڑا ہے تو وہ تقریبا ایک بکری کے بیٹنے کی جگہ کے برابر تھا اور ہم چودہ سو کی تعداد میں تھے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم سب سیر ہو گئے پھر ہم نے اپنے کھانے کے تھیلے کو بھر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وضو کا پانی ہے تو ایک آدمی لوٹے میں تھوڑا سا پانی لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی ایک پیالے میں ڈالا تو ہم سب نے اس سے وضو کیا اور چودہ سو افراد نے خوب پانی بہایا راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آٹھ آدمی آئے تو وہ کہنے لگے کیا وضو کا پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وضو سے فارغ ہو چکے ہیں